موسیقی امران خان کی فیصلے کی توصیح کر دی پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی میں استیفوں کی دوبارہ تصدیق کیلئے پیش ہونے کا فیصلہ موسیقی امران خان سے کاف لیگ کے رہنمہ مونت سلاحی کی ملاقات سوئیمن پی ٹی آئی نے مونت سلاحی کو مرکزی قیادت کے فیصلے پر اعتماد ملیا سوئیمن طریق انصاف امران خان کی زیر صدار امران خان کے عراقین اسمبلی کا مشابرتی اجلاس پنجاب اسمبلی کی تحلیل سے متعلق امران خان نے عراقین اسمبلی کو اعتماد ملیا اسمان بزار کا تونسر شریف کو زلہ کا درجہ نہ دینے کا شکفہ امران خان نے کہا کہ امپورٹر سرکار نے کسانوں کے لیے مشکلات کھڑی کی خات کی قیمت گیارہ ہزار روپے پر لوگ کرنا زیادتی ہے سردھر مملکت عریف الوی سمان پارک پہنچ کے ڈاکٹر عریف الوی ملاک خان کو اس حق دار سے ہونے والی ملاقاتوں کے بارے اگاہ کریں گی سردھر عریف الوی کی وزیرا پنجاب چوادی پرویسی الہی سے بھی ملاقات کا امکان دونوں رہنماوں میں پنجاب اسمبلی کی تحلیل بارے مشاورت ہوں گی اسمبلیوں کی تحلیل کی تاریخ کا تاہار فیصلہ نہیں ہوا اسمبلیاں کب تحلیل ہوں گی صرف امران خان کو معلوم ہے تریکن صاحب کے سینئر رہنما پر ویس خٹک کی میڈیا سے گفتگو گولے حکومت سے مذاکرات کا صدر مملکت بہتر بتا سکتے ہیں حکومت سے مشروط مذاکرات ہو سکتے ہیں الیکشن کا نام لو تو ان کی کام پہ ٹانگ جاتے ہیں سازش کے تہر چوروں لٹینوں کو ملک پر مسلط کیا گیا کواہنین تبدیل کر کے کہا گیا ہم باعزت بری ہو گئے پی ٹی اے رہنما حماد حسر کی پریس کانفرنس شفقت محمود بولے جب سے ایمپورٹڈ حکومت آئی ہے ملک کی تباہی ہو رہی ہے یہ اپنے خلاف کیسز کے خاص میں تک الیکشن نہیں کروانا چاہتے سلمان شہباس کے امران خان سے متعلق بیان پر بھی افسوس ہوا شہباس زرداری حکومت نے ملک کی جڑوں کو کھوکلا کر دیا پیڈیا مافیا جی بھر کے لوٹے اب کوئی پوچھنے والا نہیں مشیل داکھلا پنجاب عمر صفیح شیما کی وفاقی حکومت پر لفظی گولہ باری ترجمان پنجاب حکومت مصرع جمشید شیما کہتی ہیں نا اہل گزرا ملکی خزانہ اپنی آیاشیوں پر خرچ کر رہے ہیں چند روز میں متنجن حکومت کے اتحادیوں کا شریلتہ بکھرتانہ ذرائقہ پوری انتخابات ہی موشی اور سیاسی استقام کا زامن ہے الیکشن کی تیاریاں نو لیگ متحارک مولر ٹاؤن میں مسلم نکنون کا ورکرز کنوینشن کارکنوں کا جوش و خروش دیتنی نو لیگ کی سینئر قیادت کی ورکرز کنوینشن میں شرکل خاصے امران حصیب کا کہنا ہے کہ نو لیگ نے لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی ختم کی امران حصیب کے چار سالہ حکومت نے ریکارڈ کرس لیا گیا قلبہ کے لیے بڑی خبر موسم سرما کے چھٹیوں کا اعلان چوبیس دسمبر سے اکتیس دسمبر طور چھٹیاں ہوں گی سکولوں میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز دو جنوری سے ہوگا جمعے کے روز بھی سکول لگیں گے سموک کی وجہ سے ہفتے میں تین دن چھٹیوں والی پابندی ختم ہو گئی سکولوں میں ماسک پہننا لاسل ہوگا پھائی کوٹ کا مارکٹیں اور ریسٹرونز رات دس بچے بند کرنے کا حکم سموک کی تداروں کے حوالے سے دار درخواست پر سما عدالتی حکم پر ڈیپیٹی کمیشنر محمد علی عدالت میں پیش ابھی اتوار کے روز مارکٹیں بند نہ کریں جمعہ ہفتہ اور اتوار کے روز ریسٹرونز رات گیارہ بچے بند کیے جائیں جمعہ کے روز بھی جو سکول کھولے اسے سیل کر دیا جائے جسٹس شاہد کریم کا حکم ڈیپیٹی کمیشنر کا کہنا ہے کہ مارکٹس کو بند کرنے کی عدالتی حکم پر پوری عمل درامت ہوگا وزیرالہ پنجاب سے صحافی بردہ برادری سے اکیہ وعدہ اور پورا کر دیا اربن ڈیویلپنٹ آثورٹی نے پہلے فیس میں صحافی کولونیس فیس ٹو کے لیے ساتھ سو کنال ارازی آلوٹ کر دی چیف آپریٹنگ آفیسر رابی اربن ڈیویلپنٹ آثورٹی نے روڈا کے فیس ون میں ساتھ سو کنال ارازی آلوٹ کرنے کے بارے میں پنجاب جنرلسٹ ہاؤزنگ فانڈیشن کو آگاہ کر دیا چوہدری پرویز علاہی سے لاہور پریس کلب کے صدر آزم چوہدری کی ملاقات وزیراعلا نے ارازی آلوٹ کرنے سے متعلق روڈا کا نوٹفیکشن دیا روڈا نے پریس کلب ہاؤزنگ سکیم فیس ٹو کے لیے ساتھ سو کنال ارازی آلوٹ کرنے کی منصوری دی عوام کے لیے دو وقت کی روٹی کے بھی لالے پڑھ گئے چکی آٹے کے قیمت پہ پانچ روپے کا حصافہ قیمت اکسو پچیس سے بڑھا کر اکسو تیس روپے کلو کر دی گئی لاہور آٹا چکی آنرز اسوسییشن نے نئی قیمتوں کا سرکولر جاری کر دیا لاہور میں سستے آٹے کا بھی بہران شہری مہنگے دامو آٹا خریفنے پر مشبور ٹریلوے ملاسمین تنخائیں نہ ملنے پر سڑکوں پر آکے واشنگلائن کے ملاسمین کا کام بند کر کے احتجاج اتسامے کے خلاف نہ رباسی موساہلین کے واشنگلائن سے ڈی ایس آفیس تک ریلی ہر ماہ تنخائیں تاخیر کا شکار ہوتی ہیں ریٹارڈ ملاسمین کی پنشن بھی وقت پر ادار نہیں کی جاتی موساہلین کی دوہائی پنجاب حکومت نے متعدد افسران کے تقررت اُباد لے کر دیئے اشتیاق امین ڈیریکٹر ایڈمن ڈی جی پی آر پنجاب دائینات محمد سوہل رانا کا ڈی جی پی آر گجاوالہ ڈیویجن سے تباتلہ ڈیریکٹر الیکٹرونک میڈیا ڈی جی پی آر ہیڈکوارٹر دائینات نامناسب روئیے پر وکیل کو تین ماہ قید کی سزا سنانے کا معاملہ سٹیشن عدالت سمیت دی کر ماہ تہت عدالتوں میں مکلا کی دس میں روز بھی ہرتال جاری ہرتال کے باعث ہزاروں کیسز کی سماعت متاثر دور درہ سیاہ سائلین کو پریشانی کا سامنا سبزی منڈی کا گیم چینجر منصوبہ گیم چینج کرنے سے پہلے ہی سس پڑ گیا روڈا کے جانب سے منڈی کی منتقلی بارے کوئی پیشرف نہ ہو سکی وزیراعلا پرویس الہی نے ابھی تک سمری پر دستخط بھی نہیں کیے منڈی کے بڑے سٹیکھالڈرز منڈی منتقلی بارے ہی جانی کیفت کا شکار کمیشنر نے نومیمبر میں روڈا کو سولہ سو کنال پر منڈی بنانے کا بزنس پلان بجھ بایا تھا وائٹ لائف پارک میں بھی لہور سو کی طرز پر فوڈ کورٹ قائم کیا جائے گا فوڈ کورٹ میں تمام طرح جدید سہولتیں فراہم کیا جائیں گی وائٹ لائف پارک میں جیل پر بوٹنگ سفاری بھی متعارف کرائی جائے گی ویسرالہ پنجاب چودی پرویس الہی کی سرسدارت آلے سطح کا اجلاس پرویس الہی نے دونوں پروجیکٹس کی اصولی منظوری دے دی گنگا رام ہسپتال میں مدر اینڈ ٹرائل ایمرجنسی کو مکمل فال کر دیا گیا انجاب میں گیارہ مدر اینڈ ٹرائل ہسپتال بنائی جا رہے ہیں مدر اینڈ ٹرائل ہسپتالوں سے ہزاروں ماں اور بچوں کی زندگی محفوظ بنائی جا سکے گی سبائی وزیر سے ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیرسدارت اہم اجلاس سیکیٹری سے ہے ڈاکٹر ارشاد احمد کی سبائی وزیر سینئر سبائی وزیر میاسمین اقبال کی زیرسدارت اجلاس انڈرسٹری سٹریٹس کی کالورنائزیشن پرورٹس کی قیمتوں اور انفرسٹرکٹر کی پراہمی کے امور کر جائے سا سنتی مراکس میں خیل ملکی سرمایہ کاروں کو پرورٹس فراہت پراک کرنے کے بچائے لیس پر دینے کا فیصلہ پنجاب حکومت پارکنگ کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشح لاری اڈا اور انارکری مسلم ڈلی کے مقام پر پارکنگ پلاسے بنانے کا فیصلہ وزرالہ پنجاب میں دو پارکنگ پلاسے بنانے کی منظوری دی دی کمیشنل ہورڈے دونوں پارکنگ پلاسوں کے ورکنگ پیپرز بھی تیار کر لیے لاری اڈا پارکنگ پلاسہ چیاریس کنال پر محیط ہوگا نوبل انام یاختہ ملالہ یوسف زی کی ایوانی وزیرالہ آمد وزیرالہ پنجاب چودر پر بیسلائی سے ملالہ یوسف زی کی ملاقات ملاقات میں سلاب زبطان کے بہار لی اور لڑکیوں کی تعلیم پر گفتگو آج جی پنجاب پیصل شہاکار دس روز سے دفتر سے خیر حاضر رہے پنجاب پولیس میں سیاسی متاخلت بڑھ گئی متعدد پولیس افتران کے تبادلوں کی نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد بے منصور آج جی پنجاب کے دفتر نہ آنے سے دفاتر میں فائلس کے امبار لگ گئے قاونین پر عمل درامت کے لیے ٹرافک پولیس انیکشن رہے میں ایک سو اٹھائیس مقامات پر وارڈل سایانات روان ماہ ونوے کے خلاف ورزی پر تین سو بائس مقدمات درج روان سال ونوے کے خلاف ورزی پر دو لاکھ اکتیس ہزار سے زائد چلان کیے گئے پرائیورٹ سکوز میں زیر تعلیم طلبہ کا مستقبل خطرے میں پڑھ گیا نیجر سکوز کا لاہور بورٹ سے الحاق کی تاریخ میں تین ماہ کی توصیح کا مطالبہ توصیح نہ ملنے سے نہم اور دہم میں زیر تعلیم طلبہ کے داخلے نہیں جا سکیں گے پی ایچے کی پیپل ٹری پلانٹیشن مہم کے تحر شجرکاری جاری کمیشن لاہور آمیر جان ڈی سی محمد علی اور ڈی جی پی اچے زشان جاویت نے جیل روڈ پر پودا لکھایا کمیشنل لاہور آمیر جان کہتے ہیں پیپل ٹری پلانٹیشن سے شہر کی خوبصورتی میں مصید اصافہ ہوگا سی ای او الڈبیو ایم سی علی انان کمر کا ٹھوکر ورکشپ کا دورہ گارڈیو کے فنٹ میں جانے کی اوقات کار اور ورکرز کی حاصل کا جائے سلیہ تاخری اور خارشی راستوں پر ورکرز کی خیر موجود کی پر برہمی کا اظہار علی انان کمر کی گوین بیر سے شاپر اور جوز سے خالی ڈبے ہاتھ سے اٹھانے کی بھی ہدایت جنرل ہسپتان میں زچہ بچہ کی سکرننگ کی افادیت بارے سیمینار امریکی یونیورسٹی کے ماہر متعدی امراض پروفیسر مبین راتھوڑ کا خصوصی لیکچر سیمینار میں ماہرین ڈاکٹرز کی قصیر تدات میں شرکت اور دورہ ایسٹریلیا اور آئی سی سی ویمنز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا مارکہ پنترہ رکنی قومی ویمن فرکی ٹیم کے اعلان ریانہ بیگتوبہ حسن اور سادق بال کے سکارٹ میں واپسی بسمہ مروف دونوں فارمیٹ میں ٹیم کی قیادت کریں گی آئی سی سی ویمن ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ 10 سے 26 فروری تک جنوبی اپریقہ میں ہوگا